بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زندگی کا کہ انہوں نے بسرے میں دیکھا کہ ایک زمی شخص کو کچھ مسلمانوں نے گرفتار کر رکھا ہے اور بہت بری طرح اس کے ساتھ مار پیٹ زدوکوب کر رہے ہیں تب انہوں نے اس زمی شخص کو ان کے چنگل سے چھوڑایا ان سے پوچھا بھی کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اس زمی شخص سے بھی پوچھا کہ آپ نے جس یا دیا ہے آپ نے یہ کیا ہے اس کا کوئی قصور نہیں تھا ایک بے قصور زمی شخص کو مار پیٹ کر رہی تھی تو انہوں نے چھوڑایا اور ان لوگوں کو مسلمانوں کو سمجھایا نصیحتیں کی تو اس پر ان کو غصہ آ گیا اور توہمت یہ لگائی تھی کہ یہ عامر بن عبداللہ تمیمی رحمہ اللہ تعالی اہل سنت والجماعت کے مسلک اور طریقے سے ہٹے ہوئے ایک یہ الزام تھا کہ یہ عورتوں سے نکاح نہیں کرتی دوسرا یہ الزام تھا کہ جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے ہیں اور دودھ نہیں پیتی اور تیسرا یہ الزام تھا کہ ولات اور غمرہ اور حکام کی مجلیسوں سے بچتے ہیں تب ان لوگوں نے شکایت کی اس وقت کے خلیفت المسلمی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نصیح عمر الخلیفت تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بسرے کے اپنے والی کو حکم دیا کہ عامر بن عبداللہ التمیمی کو اپنی مجلس میں بلائیں اور جو چیزیں جو باتیں ان کی طرف منصوب کی گئی ہیں ان کے بارے میں پوشتاش کریں وَأَنْ يَسْأَلَهُ عَمَّا نُسِبَ اِلَيْهِ وَأَنْ يَسْأَلَهُ عَمَّا نُسِبَ اِلَيْهِ جو کچھ ان کی جانب منصوب ہوئی ہیں جو باتیں منصوب ہوئی ہیں ان کے بارے میں پوشتاش کریں وَأَنْ يَرْفَعْ لَهُ خَبَرَهُ اور ان کی کہانی یا ان کا قصہ خبر ان تک پہنچائیں کیا ہے کیا نہیں خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تک پہنچائیں فَاسْتَدْعَ وَالِيَ الْبَسْرَةِ عَامِرًا وَقَال چنانچہ وَالِيُ الْبَسْرَةِ فَاسْتَدْعَ وَالِيُ الْبَسْرَةِ بَسْرِكِ وَالِينَ عَامِر رحمه اللہ تعالیٰ کو بُلوَایا وَقَالَ اور کہا اِنَّ اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ نے اللہ ان کے عمر دراز کرے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ان امور کے بارے میں آپ سے پوشتاش کروں جو آپ کی جانب منصوب کیے گئے ہیں فَقَالَ سَلْ أَمَّا عَمَّا أَمَرَ بِهِ امیر المؤمنین جن باتوں کا امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے وہ پوچھ لیجئے سَلْ أَمَّا عَمَّا أَمَرَ بِهِ امیر المؤمنین جن باتوں کا امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے ان کے بارے میں پوچھ لیجئے فَقَالَ مَا لَكَ تَعْزِفُ عَنْ سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْبَنْ تَتَزَوَّج کیا بات ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراز کرتے ہیں اور عورتوں سے نکاح کرنے سے انکار کرتے ہیں تفرد کی تجرد کی یعنی تنہا رہنے کی زندگی گزارتے ہیں کسی عورت سے نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر کے نہیں رہتے ہیں تنہا رہنا پسند کرتے ہیں مجرد رہنا بغیر نکاح کے رہنا آپ پسند کرتے ہیں نکاح کیوں نہیں کرتے جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فقال مَا تَرَكْتُ الزِّوَاجَ عُضُوفًا عَنْ سُنَّتِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَا رَحْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامُ تو کہا میں نے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتے ہوئے نہیں چھوڑا میں نے نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتے ہوئے نہیں چھوڑا فَأَنَا أَشْهَدُ میں یہ شہادت دیتا ہوں اَنَّهُ لَا رَحْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامُ کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے اَنَّهُ لَا رَحْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامُ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے یعنی اسلام میں راہب بن کر کے دنیا سے بالکل بے تعلق ہو کر زندگی گزارنے کا تصور نہیں ہے جیسا کہ ہندو مذہب میں یعیسائیوں کے یہاں پایا جاتا کہ ایک شخص اپنا گھر بھی چھوڑ دیتا اپنے ماں باپ کو بھائیوں کو رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ دیتا نکاح بھی نہیں کرتا لوگوں سے مل جول بھی چھوڑ دیتا اور کسی پہاڑ میں یا کسی غار میں یا کسی سہرہ میں یا کسی کٹیا میں جو دنیا سے الگ تھلگ اور انسانوں سے الگ تھلگ ہوتی ہے وہاں جاکی بیٹھ جاتا ہے اسے رہبانیت کہتے ہیں اس رہبانیت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں میں یہ کہتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں انہو لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں وَإِنَّمَا أَنَمْ رُؤُنْ رَأَا أَنَّ لَهُ نَفْسًا وَاحِدَةً فَجَعَلَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَوَخَشِيَا أَنْ تَغْلِبَهُ السَّوْجَةُ عَلَيَّا میں ایک ایسا آدمی ہوں میں تو بس ایک ایسا آدمی ہوں جس نے دیکھا کہ اس کا ایک ہی نفس ہے میں تو ایک ایسا آدمی ہوں جس نے دیکھا کہ اس کے لئے ایک ہی نفس ایک ہی جان ہے فَجَعَلَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ اس کو اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص کر دیا وَخَشِيَا اور در درع اس بات سی کہ اس پر بیوی غالب آجائے بیوی اور بیوی کی محبت غالب آجائے اور پھر یہ جو ایک ہی جان ہے ایک ہی نفس ہے اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص نہ رہے اور غیر اللہ کا اس پر غلبہ اور غیر اللہ کے اس پر حکومت قائم ہو جائے اور یوں اللہ سے دور ہو جائے اللہ کو بھول جائے اس سے مجھے ڈر لگا فَقَالَ مَا لَكَ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَةِ کیا بات ہے کہ تم گوشت بھی نہیں کھاتے ہو مَا لَكَ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَةِ کیا بات ہے کہ تم گوشت نہیں کھاتے ہو فَقَالَ بَلْ آَكُلُهُ اِذَا اشْتَهَيْتُهُ وَغَجَتُهُ کہا نہیں میں کھاتا ہوں جب مجھے اس کی خواہش ہوتی ہے اور میں پا لیتا ہوں جب مجھے گوشت کی خواہش ہوتی ہے اور گوشت مجھے مل بھی جاتا ہے تو میں کھا لیتا ہوں اَمَّا اِذَا لَمْ اَشْتَهِهِ جب مجھے اس کی خواہش نہ ہو جب مجھے اس کی خواہش نہ ہو مگر پایا نہیں ملا نہیں لیکن جب مل جائے مجھے خواہش بھی ہو مل جائے تو میں کھا لیتا ہوں کیا بات ہے کہ تم جبن پنیر نہیں کھاتے تم پنیر بھی تو نہیں کھاتے پنیر جو دودھ سے بنایا جاتا سکھا کر کے دودھ سکھا کر کے دودھ سے پنیر بنایا جاتا ہے وہ بھی تو تم نہیں کھاتے مالکہ لَا تَأْكُلُوا الْجُبْنَ قَالَ اِنَّا بِمِنْ تَقْقَةٍ فِيهَا مَجُوسٌ يَسْنَعُونُ الْجُبْنَ ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں پسرہ کے آس پاس مجوسی رہتے ہیں اور وہی پنیر بناتے ہیں ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جس میں مجوسی لوگ آباد ہیں اور پنیر وحی بناتے ہیں وَهُمْ قَوْمٌ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَيْتَةِ وَالْمَذْبُوحَةِ اور وہ ایسے لوگ ہیں جو مردار اور مذبوحہ کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں مجوسی لوگ ہیں ان کے نزدیک مردار اور مذبوحہ دونوں برابر برابر ہیں حلال اور حرام دونوں کی دونوں برابر ہیں مذبوح جانور بھی کھا لیتے ہیں یا اس کے پیٹ سے ایک مخصوص مادہ جو معدے سے نکالا جاتا ہے اور جس سے پنیر بنا لے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے وہ مردہ جانور کے معدے سے بھی نکال لیتے ہیں اور زندہ جانور کی وہ مذبوح جانور کی معدے سے بھی وَإِنِ لَا اخشاً تَكُونَ الْمِنْفَحَةُ الَّتِي سُنِعْ بِهَا الْجُبْنُ مِنْ شَأْتٍ غَيْرِ مُذَكَّاتٍ مِنْفَحَةٍ مِنْفَحَةٌ مَادَّةٌ تُسْتَخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الْجَدِّي الصَّغِيرُ وَتُوضَعُ فِي الْحَلِيبِ فَيَسِيرُ جُبْنًا ایک ایسا مادہ جو چھوٹے بکری کے بچے کے بطن سے معدے سے نکالا جاتا ہے اور دودھ میں رکھا جاتا ہے تب وہ دودھ جبن یعنی پنیر بن جاتا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وَمِنْفَحَةٌ وہ مادہ جس سے پنیر بنایا جاتا ہے وہ مادہ جس سے پنیر بنایا جاتا ہے ایک غیر مذبوح بکری کے پیٹ سے ہو وہ مادہ جس سے پنیر بنایا جاتا ہے ایک غیر مذبوحہ یعنی ایک مری ہوئی بکری کے بچے کے بطن سے پیٹ سے نکالا گیا ہو جیس قدر فَمَا شَهِدَ شَهِدَانِ مِنْ الْمِسْلِمِينَ جب تک مسلمانوں کے دو گواہ گواہی نہیں دیتے عَلَىٰ أَنَّهُ جُبْنُ سُنِعَ بِمِنْ فَحَةِ شَأْتٍ مَذْبُوحَةٍ کہ وہ ایک زباہ کی ہوئی بکری کے پیٹ سے نکالے جانے والے مادے سے تیار کیا گیا پنیر ہے اکل تہو تو میں کھا لیتا ہوں جب دو مسلمان گواہی دے دیں کہ یہ ایسا ہے کہ مذبوح بکری کے بچے کے پیٹ سے نکالے گئے معدے سے نکالے گئے مادے سے بنایا جانے والا پنیر ہے جب دو مسلمان ایسا شہادت دے دیں تو پھر میں کھا لیتا ہوں کوئی دقیقت نہیں ہے اور جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا تو چونکہ بنانے والے مجوسی ہے اس لئے ان کا مال مال مشکوک ہے کیا ہے ہمیں جب تک یہ قین سے معلوم نہ ہو کہ یہ حرام مال سے تیار کیا گیا یا معلوم نہ ہو کہ یہ حلال مال سے تیار کیا گیا تب تک وہ مال مشکوک ہے اور مشکوک مال کھانا ٹھیک نہیں ہے آیا ہماری تساری زندگی ہی مشکوک مال پر ٹھیکی ہے چاروں طرف مشکین مشکین انہی کا قبضہ ہر چیز پر اس لئے بہت احتیاط کرنا چاہیے ہوتل وغیرہ کے کھانے سے درودر پتہ نہیں کس کس قسم کی چیزوں سے تیار کیا جاتا ہے اور کیا کیا اس میں ملا لیا جاتا ہے تو مشکوکی مشکوک اسلاف مشکوک مال سے استراب بچتی تھی فقالا وما یمنعک من ان تأتی الولات وتشہد مجالسہم وما منعک من ان تأتی الولات وتشہد مجالسہم آپ کو کونسی چیز روکتی ہے کہ آپ حکام کی مجلسوں میں آئے ہیں حکام کے پاس آئے ہیں اور ان کی مجلسوں میں حاضر ہیں آپ کو حکام کی پاس آئے ہیں اور ان کی مجلسوں میں حاضر ہونے سے کونسی چیز روکتی ہے وما منعک ان تأتی الولات وتشہد مجالسہم وما منعک ان تأتی الولات وتشہد مجالسہم آپ کو حکام کے پاس آنے یا جانے اور ان کی مجلسوں میں حاضر ہونے سے کونسی چیز مانے ہیں فقالا ان في ابوابکم کثیر من طلاب الحاجات تمہاری دروازوں پر بہت سے حاجت مند لوگ ہیں تم والیوں حاکموں اور عمرہ کے دروازوں پر بہت سارے حاجت مند ہیں کوئی ظلم کی فریاد لے کر آ رہا ہے کوئی محتاج اپنی حاجت لے کر آ رہا ہے کوئی فقیر و بینواہ اپنی تنگ دستی کا شکوا شکایت لے کر آپ کے دروازے پر حاضر ہیں آپ ان کی بات سنیے انہیں بلائیے ان کی حاجت روائی کیجئے ہمیں جب حاجت ہوگی تو ہم بھی چلے آئیں گے فقالا انہا فی ابوابکم کثیر من طلاب الحاجات فدعوہم الیکم تمہاری دروازوں پر بہت سارے حاجت مند لوگ ہیں انہیں اپنے پاس بلائیے وقد و ہوائجہم لدائکم اور اپنے پاس جو ان کی ضرورتیں وہ پوری کیجئے جس کی تمہارے پاس کوئی حاجت ہی نہیں اسے چھوڑ دیجئے جن کی حاجتیں انہیں بلائیے اور ان کی حاجتیں پوری کیجئے عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں عامر بن عثمان بن عثمان رضی اللہ عنہ کی پاس پہنچائی گئی تو انہوں نے اس میں طاعت یعنی فرما برداری کو چھوڑنے یا اہل سنت والجماعت کے خلاف چلنے کی کوئی بات نہیں پائی فلم یجد فیہا نبذا لطاعت و فرما برداری کو ترک کرنے یا پھینک ڈالنے اور اہل سنت والجماعت کے خلاف چلنے کی کوئی بات نہیں پائی غیر انہ ذلك لم یطفئ نار الشر مگر یہ کہ اس چیز نے بھی شرارت کی آگ کو بجھایا نہیں مگر یہ کہ اس چیز نے شرارت کی آگ کو بجھایا نہیں جب شریر کو شرارت کرنے ہی ہوتی ہے جب شریر کو شرارت کرنے ہی ہوتی ہے تو وہاں کوئی نصیحت کام نہیں کرتی اور کوئی بھی بھلی بات وہاں اثر نہیں کرتی جب شیطان سر پر سوار ہو جاتا ہے تو وہ بدمعاشی کرواتا ہی کرواتا ہے چاہے کتنا ہی سمجھا دو کتنی نصیحتیں کردو نہیں سمجھا کردو وَكَثُرَ الْقِيلُ وَالْقَالُ حَوْلَ عَامِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَامِرَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهِ کے بارے میں قیل و قال بہت زیادہ ہوا قیل و قال وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں یہ وَكَادَتْ تَكُونُ فِتْنَةٌ بَيْنَ انصارِ الرَّجُلِ وَخُصُومِهِ اور ان کے معاونین اور معاندین کے درمیان قریب تھا کہ فتنہ برپا ہو جاتا ان کے معاونین اور ان کے معاندین کے درمیان قریب تھا کہ فتنہ ہو جاتا فَأَمَرْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِتَسْيِّرِهِ الْا بِلَادِ الشَّامِ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک شام بھیج دینے کا حکم دے دیا قائن ہیں بسرے سے جو عراق میں ہے وہاں سے ملک شام بھیج دیجئے وَاتِّخَادِهَا دَارَ اِقَامَةٍ لَهُ اور ملک شام کو اپنا دار الاقام بنانے کا حکم دے دیا وَأَوْصَى وَالِيَهُ عَلَى الشَّامِ مُعَاوِيَةَ بِنَا عَبِي سُفْيَان اَنْ يُحْسِنَ اسْتِقْبَالَهُ وَاَنْ يَرْعَى حُرْمَتَهُ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کے اپنے والی امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا وصیت کی کہ ان کا اچھی طرح سے استقبال کریں اور ان کی حرمت کی دعایت کریں ان کے عزت اور احترام کریں اور جس دن عامر بن عبداللہ نے بسرے سے کوچھ کرنے کا عزم کیا تو ان کے دوستوں اور تلامیذہ کی ایک بہت بڑی جماعت انہیں رخصت کرنے کے لئے انہیں الودا کہنے کے لئے بسرے سے باہر تک نکل آئی جب شہر بسرہ چھوڑ کر ملک شام جانے لگے تو ایک بڑی جماعت باہر چلی آئی اور ان سے انہیں رخصت کرنے کے لئے باہر آئی ساز وَشَيَّعُوهُ حَتَّى بَلَغُ مَعَهُ ذَاہِرَ الْمَرْبَدِ اور انہوں نے انہیں رخصت کیا شَيَّعَ يُشَيِّعُ تشہیعاً کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رخصت کرنے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ ذرا دور تک چلنا اسلامی آداب میں سے عدب یہ ہے کہ گھر کے دروازے تک آنے والے مہمان کو رخصت کرنے کے لئے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے گھر کے دروازے تک ساتھ ساتھ چلنا چاہیے یہ اسلامی آداب میں سے ایک عدب ہے جس کی ہر پڑھے لکھے شخص کو ضرور رعایت کرنی چاہیے تو بہرحال اسے تشیع ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شَيَّعَ يُشَيِّعُ تشیعاً وَشَيِّعُوهُ انہیں رخصت کرنے کے لئے چلے یہاں تک کہ ان کے ساتھ ساتھ محلہ مربد کے باہر تک پہنچ گئے ظاہر المربد مربد کے باہر تک پہنچ گئے مربد بسرے کا ایک محلہ تھا یوں تو مربد باڑے کو کہتے ہیں مگر یہ بسرے کا باہری جانب ایک محلہ تھا وَهُنَاكَ قَالَ لَهُمْ وَهَاً اُن سِ كَهَا اِنِّي دَاعِن فَأَمِّنُوا عَلَى دُعَائِ میں ایک دعا کرنے والا ہوں تم میری دعا پر آمین کہو اِنِّي دَاعِن میں دعا کرتا ہوں تم میری دعا پر آمین کہو پھر تم چل دو واپس بسرے کی طرف میں ملک الشام کی طرف کوچھ کرتا ہوں فَشْرَ أَبَّتِ لِهِ أَعْنَاقُ النَّاس تو لوگوں کی نگاہیں گردنیں ان کی طرف دراز ہو گئی لوگ نگاہ اٹھا کر کے گردنیں اٹھا اٹھا کر کے دیکھنے لگے نجانے کیا دعا مانگیں گے وَسَكَنَتْ حَرَكَتُهُمْ اور ان کی نقل و حرکت میں سکون آگئے ٹھیر گئے سب کے سب چپ ہو گئے خاموش وَتَعَلَّقَتْ بِهِ عُيُونِهُمْ ان کی نگاہیں حضرت عامر بن عبداللہ سے چمٹ کر رہ گئی فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَال حضرت عامر بن عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم من وشابی وکذب علی وکان سبباً فی خراجی من بلدی والتفریق بینی وبین الصحبی اللہم انی صفحت عنہ فصفح عنہ وحبه العافیت فی دینه ودنیا اے اللہ جس نے میری چغلی کیے من وشابی اے اللہ جس نے میری چغلیاں کھائی ہیں وکذب علیہ اور مجھ پر جھوٹ باندھا ہے اور میرے شہر سے میرے اخراج کا اور میرے اور میرے دوستوں کے درمیان تفریق کا سبب بنا ہے اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا صفحہ يصفح عنہ کہ معنی تعان کا دا کہ معنی معاف کرنا اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا تو بھی اسے معاف کر دے وحبه العافیت فی دین ہی ودنیا اور اسے اس کے دین میں اور اس کے دنیا میں عافیت تا فرمائے وحبه العافیت فی دین ہی ودنیا اسے اس کے دین اور اس کے دنیا میں عافیت تا فرمائے وَتَغَمَّدْنِي وَإِيَّاهُ وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ بِرَحْمَتِكَ وَعَفِّكَ وَإِحْسَانِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اور اے رحم کرنے والے اے سب سے بڑی رحم کرنے والے رب مجھے اور اسے اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت میں اپنی عفو کرم میں دھامپ لے مجھے اور اس کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت میں اور اپنے عفو کرم میں سب کو دھامپ لے ثم موجہ مطیتہو نحو دیار الشام وَمَضَالِ سَبِيلِهِ پھر انہوں نے اپنی سواری کا ملک الشام کی جانب رخ کیا وَمَضَالِ سَبِيلِهِ اور اپنی راہ پر چل دیئے یعنی یہ دعا دی تاکہ ان کے دل میں بھی قدورت باقی نہ رہی اور ان کے جو شاگرد ان کے جو دوست احباب اور ان کے جو چاہنے والے انسار اور معاونین جو باہر تک رخصت کرنے کے لئے آئے تھے اور جو ان سے بہت محبت کرتے تھے وہ بھی دعا کریں بدعا نہ دیں وہ بھی دعا کریں اور جنہوں نے بھی ایسا کیا ان کا نقصان نہ ہو قضا عامر ابن عبداللہ بقیت حیاتی ہی فی بلاد الشام عامر ابن عبداللہ نے اپنی زندگی کا بقیہ حصہ ملک الشام میں گزرا وَاخْتَارَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ دَارًا لِي قَامَتِهِ اور بیت المقدس کو بیت المقدس جہاں اول القبلتین ہے اس کو اپنا دار لِي قَامَة بنا لیا وَنَعْلَ بِمْ بِذِّ عَمِيرِ الشَّامِ مُعَاوِيَةَ بِنِ عبی سُفْيَانِ وَإِجْلَالِهِ وَتَقْرِيمِهِ مَا هُوَ جَدِيرٌ بِهِ اور عمیر الشام مُعَاوِيَةَ بِن عبی سُفْيَانِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے وہ عزت اور احترام اور احسان پایا جس کے وہ حق دار تھے فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ دَخْلَ عَلَيْهِ اَصْحَابُهُ فَوَجَدُوْهُ يَبْكِ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان کے پاس ان کے ساتھی آئے فَوَجَدُوْهُ يَبْكِ انہیں روتے ہوئے پایا فَقَالُو پوچھا معیوب کی کا کونسی چیز آپ کو رولا رہی ہے وَقَدْ كُنْتَ وَكُنْتَ آپ تا ایسے عابد ہیں ایسے زاہد اور مرتاز ہیں اتنی عبادتیں کی ہیں ایسے علم والے محدث ہیں فقی ہیں یہ ہیں وہ ہیں اپنے زندگی جس طرح کی گزاری ہے وہ قابل رشک ہے آپ کیوں رو رہے ہیں فَقَالُو مَا يُبْكِكَ وَقَدْ كُنْتَ وَكُنْتَ ہِكُنْتَ كَذَا وَكَذَا قَوَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا بِكِ حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا خدا کی قسم میں دنیا کی حیرس اور لالچ میں نہیں روتا او جزعان من الموت یا موت سے گھبرا کر کے بھی نہیں روتا وَإِنَّمَا أَبْكِ لِطُولِ السَّفَرِ وَقِلَّتِ الزَّادِ میں رو رہا ہوں سفر کی لمبے ہونے کی وجہ سے زاد راہ اور توشے کی کم ہونے کی وجہ سے سفر بڑا لمبا ہے اور زاد راہ اور توشہ بڑا قلیل ہے وَلَقَدْ أَمْسَيْتُ بَيْنَ السُعُودِ وَحُبُوتِ امع الالجنے وَإِمَع الَنَار میں سعود اور حبوت نشیب اور فراز کی درمیان ہو گیا ہوں میں نشیب اور فراز کی درمیان ہوئی ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے امع الالجنہ وَإِمَع الَنَار یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف فَلَا عَدْرِي لَا اَيِّهِ مَا سِیر مجھے نہیں معلوم کہ کہاں میں جاؤں گا مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں جاؤں گا ثم لفظ انفاسه و لسانه و رتبم بذکر اللہ پھر انہوں نے اپنی آخر سانس لی اس حال میں کہ ان کی زبان رتب الزکر میں اللہ کی ذکر میں وہ رتب اللسان تھے اس حال میں کہ وہ اللہ کی ذکر میں رتب اللسان تھے یعنی ان کی زبان اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تربتر تھی اللہ کی ذکر سے ترو تازہ تھی اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری تھا وحوناکا اول القبلتين وثالث الحرما melody رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طP عامر ابن عبداللہ وہی اولا القبلتین ثالث الحرما اولا القبلتین دو قبلو میں سبیہ لی قبلی میں ثالث الحرما یعنی حرم شریف حرم نبوی یعنی حرم مسجد اقصر ثوہ عامر ابن عبداللہ عامر ابن عبداللہ تمیمی مقیم ہو گئے ہمیشہ ہمیش کے لئے عبدی نینس ہو گئے ثوہ عامر ابن ومسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے معراج مسرہ کا مطلب ہے جائے معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے راستہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف سے جبریل علیہ السلام سیدھے بیت المقدس مسجد اقصہ لے گئے تھے اول القبلتین جو تمام نبیوں کا قبلت وہاں لے گئے تھے وہاں سے پھر آسمانوں پہ چلیتے تو اسے مصرہ کہتے ہیں وہاں اول القبلتین میں اور ثالث الحرمین میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے راستے میں عامر بن عبداللہ التمیمی رحمہ اللہ تعالی نے عبدی اور ہمیشہ کی نیند لی یا مقیم ہو گئے نور اللہ لعامر فی قبر ہی اللہ تعالی عامر کی قبر کو منور فرمائے وَنَضَّرَ فِي جَنَّاتِ الْخُلْدِ وَجْهُ اور جَنَّاتِ الْخُلْدِ میں ہمیشہ کی جنتوں میں اللہ تعالی ان کے چہرے کو تازگی اور شادابی بخشے آمین یا رب العالمین بس بخشے 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 بخشہ بخشہ موسیقی